اسلام علیکم ورحمت اللہ ورہ کیا تو میں بخیر ہوں امید ہے آپ بھی بخیر ہوں گے آج کی سوڈو میں میں آپ کو ایک ایسا اپلیکشن کے بارے میں بتاؤں گا جس کا استعمال کر کے صرف آپ ریجسٹریشن نمبر ڈال کر کے آپ ایزیلی پتہ لگا سکتے ہیں کہ گاڑی کس کے نام سے ہے جی ہاں چاہے وہ کار ہو چاہے وہ بائیک ہو چاہے وہ ٹرک ہو یعنی کوئی بھی ویکل جیسے اس کا ریجسٹریشن نمبر آپ انٹرک کیجئے اس کے بعد میں اس کے اونر کے ڈیٹیلز کے بارے میں جان لیجئے اور اس بائیک کے ڈیٹیلز کے بارے میں ایزیلی جان لیجئے جی ہاں اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس بائیک کا یا پھر اس گاڑی کا اس ویکل کا چلان ابھی تک کتنی بار کٹا ہے یا پھر چلان ابھی تک نہیں کٹا ہے ساری چیزوں کے بارے میں ایزیلی آپ کنفرم پتہ لگا پائیے گا بہت ہی مست اپلیکیشن ہے آپ اس کو استعمال کر کے بہت زیادہ خوش ہوئیں گے اور بہت زیادہ آپ انجوائی کریں گے اور آپ کو ایک ہی اپلیکیشن کے دن میں بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گے اور اس کے نرے مجھے ایک فیچر اس کا اور بھی زیادہ کمال لگا مجھے کہ آپ ایک دم ریالی ٹائم جو فیول پرائیس ہے وہ آپ پتہ لگا سکتے ہیں ایک دم اپ ڈیٹیڈ یعنی آج کے ڈیٹ میں فیول کا پرائیس کیا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس اپلیکیشن کے ذریعے تو اب آپ کو یہ جھنجھٹ نہیں رہے گا کہ آپ پیٹرول پم پہ جائیے اور وہاں سے یا پھر آپ گول کیجئے وہاں سے آپ پتہ کیجئے کہ فیول کا پرائیس کا چل رہا ہے ابھی آپ کے سیٹی میں اس کے لیے یہ اپلیکیشن ہی آپ کا مدد کر دے گا آپ کی ہیلپ کر دے گا تو ان سب چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہوگا تاکہ آپ کو کلیلی سمجھ میں آ جائے کہ کس طریقے سے اس اپلیکیشن کو یوز کرنا ہے اور وہ کون سا اپلیکیشن ہے جس کا استعمال کر کے آپ ایزی لی پتہ لگا پہیے گا اوانر ڈیٹیلز کے بارے میں تو زیادہ وقت کو خراب نہ کرتے ہوئے لینے تو اس اپلیکیشن کو انسٹرول کرنے کے لیے آپ سمپلی کیا کیجئے آپ سمپلی یوٹیوب ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں اس کے ڈسکرپشن میں آپ جائیے ڈسکرپشن میں آنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ ایک لنک نظر آئے گا جو کی ایمپورٹنٹ لنک آپ کو نظر آئے گا نام سے وہاں پہ جو لنک نظر آئے گا سمپلی آپ اس لنک پہ کلک کیجئے جیسے آپ اس لنک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ایک option نظر آئے گا click here to download سمپلی آپ کیا کیجئے اس کے اوپر میں کلک کیجئے اور اسے ڈاؤنلوڈ کیجئے جیسے میں یہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں جیسے آپ click here to download پہ کلک کیجئے تو آپ کو یہاں پہ redirect کر دے گا یہاں پہ install کا option نظر آئے گا سمپلی آپ install پہ کلک کیجئے اور اسے install کر لیجئے جیسے میں نے یہاں سے install کر رکھا ہے پہلے سے اب یہاں سے چاہے تو آپ یہاں سے بھی اسے open کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہے تو آپ home screen سے بھی آگر گئے یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا rto simply آپ اس application کو یہاں سے open کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں سے open کیا جیسے آپ اس application کو open کیجئے کہ application open کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ language پوچھے گا کہ آپ کس language میں اس application کو use کرنا چاہتے ہیں تو میں simply english language میں اسے use کروں گا تو english language یہاں پہ selected رہے گا اس کے بعد میں آپ simply کیا کیجئے یہاں پہ جو آپ کو صحیح کا نظر آ رہا ہے simply آپ scroll میں کلک کیجئے اور اس language کو choose کر لیجئے اس کے بعد میں یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اس کے widget کو home screen پہ add کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحیح کیسے home screen پہ add کرنا ہے اس کے widget کو تو simply آپ کو کرنا کیا یہاں پہ آپ کو نظر آ گا close کا button simply آپ scroll میں کلک کیجئے اور اسے close کر لیجئے یہاں سے جب آپ یہاں پہ آئے گا تو آپ کو home پہ ہی نظر آ جائے گا vehicle owners چلان and license details یہ ساری چیزیں جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو آپ اس میں ان ساری چیزوں کو بتا کر سکتے ہیں چاہے آپ کو vehicle کے owners کے بارے میں جاننا ہو وہ details آپ بتا کر سکتے ہیں چاہے آپ چلان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ بتا کر سکتے ہیں اور بھی دیگر چیزیں ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ گا جیسے میں یہاں پہ کیا کروں گا میں back details کے بارے میں جانوں گا اس کے بعد میں آپ easily سبھی میں یعنی car پہ بھی click کر کے یا پھر ادھر کوئی بھی گاڑی ہو ٹرک ہو کوئی بھی چیزیں ہو تو آپ یہاں سے بھی confirm کر سکتے ہیں میں simply bike details آپ کو میں دیکھ کر کے بتاؤں گا تو میں اپنے bike کا یہاں پہ details ایک بار fill کر دوں گا میرے پاس میں جو bike ہے تو میں یہاں پہ اپنے bike کا جو registration number ہے میں وہ registration number یہاں پہ انٹر کروں گا جیسے آپ bike registration number آپ یہاں پہ انٹر کرتے ہیں ویسے آپ کو یہاں پہ بتا دے گا سرچ سرچ پہ click کیجئے اور یہ اگر یہ ایڈ آتا ہے اس کے اندر میں تو simply آپ کیا کیجئے گا ایڈ کو یہاں سے cut کر دیجئے گا یہ ایڈ ہوگا رہا دکھاتا تو زیاد سے بات آپ اس کے پیڈ ورزن کو استعمال کیجئے گا تو آپ کو ایڈ نہیں آئیں گے باقی اگر کوئی ایڈ آتا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے جیسے آپ ایڈ دیکھ لیجئے گا ایڈ دیکھنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا بھی ہوں گا وہ آپ کو یہاں پہ ڈیٹلز بتا دے گا اس کے بعد میں کون سا موٹل ہے اور کون سا کمپنی کا جو ہے یہ بائک ہے کلر کون سا ہے ویہیکل کلاس کون سی ہے وہ انفرمیشن آپ کو یہاں پہ ڈیٹلز مل جائے گا چیسے نمبر اور انجن نمبر جو یہ کچھ نمبر سے وہ ہائیڈ ہوں گے تو آپ کو اس کے لئے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں اس لئے اس کو ہائیڈ کر رکھا تاکہ پبلکل کوئی نہ دیکھ پائی یہاں پہ بتا رکھا یہ صحیح کے سب تو آپ ان سب چیز کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ریجیسٹریسن ڈیٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریجیسٹریسن ڈیٹ اس کے بعد میں ویہیکل ایج ویہیکل کی ایج ابھی تک کیا ہوئی ہے وہ آپ کو ڈیٹلز بتا دے گا جیسے مجھے ابھی اس کو لیے ہوئے ایک سال ایک مہینہ اور دو دن ہوئے ہیں جی ہاں تو آپ کو یہ ڈیٹلز یہاں پہ بتا رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور مین چیز مل جائے گی آپ کو کہ ریجیسٹریسن ڈیٹ جو ہے وہ کون سی ہے تو یہاں پہ جو ریجیسٹریسن ڈیٹ جو ہے وہ ہے میرا لونی روڈ ڈیلی جی ہاں یہاں پہ دیکھنے جی آپ کو بتا دے گا پی یو سی سی نمبر جی ہاں یہ پولوشن سیٹریفیکٹ نمبر جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ بتا رہا ہے اور اس کے نیچے یہ آپ کو بتا دے گا پی یو سی سی ویلیڈ اپ ٹو یعنی یہ اٹھائیس دیسمبر دوہزار ایک سی تک یہ ویلیڈ ہے اتنے دن تک کے لیے میں نے پولوشن سیٹریفیکٹ جو ہے وہ ریجیسٹریسن ڈکروا رکھا تھا اس لیے مجھے یہاں پہ بتا رہا ہے اس طریقے سے تو آپ اس طریقے سے کنفرم کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا انشورنس کمپنی جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد میں انشورنس پولیسی نمبر اس کا کیا ہے یعنی لگ بھگ ساری چیزیں جو ہے آپ یہاں پہ کنفرم کر سکتے ہیں پتہ لگا سکتے ہیں اور اگر سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا ہوں کہ اس کا چلان اگر چک کرنا ہوتا یہاں پہ چک چلان کو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کے لئے جب کلک کیجئے گا یہ سکن کرے گا سکن کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ ڈیٹیلز بتا دے گا تو یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہے کونگرچولیشن نو چلان ڈیٹیلز فاؤنڈ اگینس ڈا سرچ آر سی نمبر جو بھی میں نے آر سی نمبر ڈالا ہے فرم دا آر ٹیو جی ہاں ابھی تک کہ اس گاڑی کا اس لئے آپ کنفرم پتہ لگا لیجی کہ ہاں آخر یہ کار کس کے نام سے اور اس کی ویلیٹی کیا ہے جو بھی ڈیٹیلز جو آپ نے چیک کیا اس طریقے سے آپ کو کار کا یہ بتا دے گا اگر آپ کو لائسنس کے بارے میں ڈیٹیلز جانا تو آپ لائسنس پہ کلک کر کے آپ لائسنس کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے لائسنس والے پر اگر میں کلک کروں تو یہاں پہ آپ کو لائسنس نمبر اور ساتھ میں ڈیٹو برث انٹر کرنا ہوگا تو آپ کو ڈیٹیلز ہاں پہ بتا دے گا لائسنس کے بارے میں کافی چیزیں آپ کو انفرمیشن دے دے گا یہاں پہ اور اگر اس طریقے سے اگر میں بات کروں یہاں پہ جو دوسرا سیکشن نظر آ رہا ہے آر ٹیو آر ٹیو تو یہاں پہ آپ کو بتا دے گا کہ آر ٹیو کے بارے میں جو بھی انفرمیشن آر ٹیو قوسٹنز تو آپ ان سب چیزوں کو بھی یہاں سے پریپیر کر سکتے ہیں تو یعنی سونے پہ سوہا گا تو اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ایزیلی کنفرم کر سکتے ہیں پتہ لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ نہ چاہے تو یہاں پہ تیاری بھی کر سکتے ہیں آر ٹیو کے ٹیسٹ کے لیے جی ہاں اس کے بعد آپ کو جو میں بتا رہا تھا وہ بتا رہا تھا کہ فیول دیلی فیول پریس جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتا دے گا تو جس بھی سیٹی میں آپ ہوں گے نا اس سیٹی کا جو بھی فیول پریس ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ بتا دے گا ابھی رائٹ ناو میں کہاں پہ ہوں میں بینگلور کرناٹکہ میں ہوں تو یہاں پہ مجھے فیول پریس بتا رہا ہے کہ پیٹرول کا کتنا ہے لپی جی کا کتنا ہے ڈیزل کا کتنا ہے ان سارے چیزوں کا آدھر ویہیکلز جو یہاں پہ آدھر ویہیکلز پہ کلک کر کے آپ اس کے بارے میں ایزلی کنفرم کر سکتے ہیں پتہ لگا سکتے ہیں جی ہاں اب اگر میں بات کروں ویڈیٹس کے بارے میں کو وہ ویڈیٹ جو ہے ویڈیٹ آپ کیسے لگا سکتے ہیں جسے سکرین پہ یہ کہیں پہ بھی آپ کلک کی ویڈی دباہ ہوئے رہیے پریس کی ویڈی تو آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ ویڈیٹس سمپلی آپ کو ویڈیٹس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ ویڈیٹس پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ جیسے سکرول اپ کرتے ہوئے رہے گا تو آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا اس کی ویڈیٹ یعنی آر ٹیو اپلیکیشن اس کا ویڈیٹس جو ہے یہاں پہ آپ کو نظر آنے والا جیسے آپ میں سکرول اپ کر رہا ہوں سکرول اپ کر رہا ہوں تو مجھے یہاں پہ ضرور نظر آئے گا جیسے مجھے یہاں پہ نظر آ گیا آر ٹیو گا اس کو اگر بھی رکھنا چاہوں اس کو آگے پیش کر کے میں اس کو سیٹ کر سکتے کہ مجھے کہاں پہ رکھنا اس کے بعد میں دن پہ کلک کروں گا تو یہ جو یہاں پہ بتا دے گا اب اس کو میں جہاں پہ بھی چاہوں اس طریقے سے میں اس کو اٹھا کر رکھ سکتا ہوں تو مجھے یہاں پہ بتا دے گا ٹوڈے پیش یہاں پہ ہے ایک سو ساتھ روپے چھہلیس پیسا پیٹرول کا 38 روپے پیچاس پیسا پیسا اس کا ڈیزل کا 98 روپیز 15 پیسا جی ہاں اس طریقے سے آپ کو ساری انفرمیشن جو آپ بتا دے گا جس بھی سی ٹی میں آپ ہوں گے تو اس طریقے سے آپ اس اپلی کو سبسکرائب پیجئے ساتھ میں بیل آئکن کو پیس کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی میں نئی ویڈیو جب بھی ڈالو تب آپ اس ویڈیو مل جائے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر انجوائی کر پائے اور اس سے فائدہ اٹھا پائے تو ملتے ہیں اس طریقے کا ملتے ہیں